ایک ہے کہ یعنی یہ آیت کو بہتنی لیتے ہیں یہ نازل ہوا ہے یعنی منافقین کے بارے میں جو جنگ تبول سے پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں نازل ہوا ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جم سے واپس تشریف لیا ہے تو جھوٹ بولا کہ ہم ہمارے یہ عوضہ بیس لیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ماں فرما دیا واقعی تین صحابہ اکرام جو انہوں نے سچ بتا دیا تو ان کو بائیکارٹ کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اللہ نے آیت نازل فرمایا ان کے عیمہ ان توبہ قبول ہونے کا اور ان منافقین کے بارے میں فرمایا انہوں نے جنگ میں نہ جا کے اپنے نفسوں کے ظلم کیا اور اس کے بعد آپ کو جھوٹ بولا اگر آپ کے پاس آتا اور آپ کو بھی سچ بات بتا دیتا اور پھر اللہ سے استفار کرتا تو اللہ ان کی مناہوں کو معافلہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کیا ہے زندگی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ منافقین کے بارے میں نازل ہوا اس میں وقات کے بعد کوئی ذکر نہیں ہے اور ایک پاک پوچھنا تھا دیکھو یہ اس کے لئے ثابت ہونا چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھو اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ اکرام قبر پر جاتا ہم صحابہ اکرام زیادہ جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی بارہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ صحابہ اکرام کیا وہ عمل نہ کرتے اگر یہ جائز ہوتا تو وہ بھی کرتے اور دوسری بات یہ ہے وہ جو حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھے یہ جو روشندان کا واقعہ وہ کیا ہے وہ بھی سچ ہے یہ چھوٹے واللہ یہ جو ہے حدیث پہلے یہ حدیث ہی نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بات وہ کیا ہے ابھی آپ چلیں میرے ساتھ اندر صاحب و وسیلہ آپ کے ادھر لکھا ہوا ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا لکھا ہوا ہے میرے بات سنیں قرآن وہ مٹا دیں آپ حدیث کس کو کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے تو ایسا کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے کہ اگر ثابت بھی ہو وہ ہٹایا ہو اگر ثابت بھی ہو تو وہ حدیث نہیں ہے نہیں وہ پھر آپ نے در کیوں لکھا ہوا ہے وہ سامنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی چلیں ادھر لکھا ہوا ہے سائب الوصیلہ سائب الجمال وہ کیا لکھا ہوا ہے وسیلہ سائب الوصیلہ کا مطلب کیا وہ بتائیں سائب الوصیلہ وہ قرآن حدیث نہیں ہے یہ ترکیوں کے دور میں صوفیوں نے تو مٹاؤنا آپ کیوں آپ مٹاؤنا آپ مٹا دو گمبت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبر پہ بنانے سے منع فرمائے لیکن یہ حضیٰ علی کے دور میں کھا اگر یہ غلط ہوتا حضرت علی کے دور میں نہیں ترکیوں کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے حضرت علی کو ہی بیج اپنے اپنے دیکھو حضرت علی کے ایک آپ بات سنیں حضرت علی جو ہی خلیفہ بنا ہے خلیفہ بننے کے بعد اللہ حضرت علی نے صحابہ اکرام کا ٹولا ٹولا بنا کے ان سے خطاب فرمایا کہ جس کام کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیجا کرتے تھے میں اسی کام کے لیے تم لوگوں کو بیج رہا جو قبروں کو انچا بنائے قبروں پہ چادر چڑھائے یا ہمارے وہاں بیٹھتے ہیں مجاور بن کے بیٹھے جو ان کو زمین کے برابر کر کے آرے ہیں اسی کام کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیجا کرتے تھے تو حضرت علی کے دور میں یہ یعنی اللہ حضرت علی بھی اس سے یعنی جھنگ کرتے تھے اس سے لڑتے رہا کہ قبروں کا دیکھو مشرقین قریش وہ اللہ کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے روزہ بھی وہ رکھتے تھے سب کچھ وہ کرتے تھے اسی غلو کے وجہ سے وہ سہی راستے سے بٹک گئے تھے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَإِذَا رَكِبُ فِي الْخُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّلَا فَلَمَّا نَجْجَاهُمِ لَلْبَرِّ اِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ جب یہ کسی طیب میں سوار ہو جاتے تو وہ اللہ کو ہی پکارتے ہیں مجھے ہی پکارتے ہیں اللہ نے فرمایا مجھے ہی پکارتے ہیں میں جب ان کو نجات دیتا ہوں تو یہ میرے ساتھ شریک ٹھڑا تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ اللہ کے ہی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا تو انہوں نے جواب یہ دی امان آبدہم اِلَّا لِيُفَرِكُنَ اِلَى اللَّهِ ظُلْقَانَ ہم ان کے عبادت تو نہیں کرتے ہم ان کے ذریعہ اللہ کا قروب حاصل کرتے ہیں جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گزرگوں سے نہیں مانتے ہیں گزرگوں کے ذریعہ اللہ کا قروب حاصل کرتے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا تھا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل انہوں نے ایک سالے لوگوں کا مجھے سماع قابی پر بنائے ہوئے تھے ان کے ذریعے وہ مانگتے تھے اللہ نے اسی کو شریک قرار تھے ابھی آپ نے کہا تھا کہ ان کے بعد صحابہ آئے جب بھارش نہیں ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر کے جا چکے تھے دنیا سے پردہ کر کے جا چکے تھے صحیح بات کر رہے ہیں ہاتھ کر رہے ہیں آپ تو اس میں تو میرے خواہ میں کوئی بات نہیں ہو جائے تھے یہ گمبت اس ٹیم بھی تھا ان کے دور میں بھی تھا ان کے دور میں نہیں یہ ترکیوں نے بنایا ہے یہ صرف میرے بھائی انڈیا پاکستان ڈالی یہ سب ترکی لگے ہوئے ہیں یہ سعید بخاری لکھتے ہیں اللہ حلاتہ جب قبری وسنانیوبات یا اللہ میرے خواہ میں بنا دے اس کی طرف اون تو اچھے ہو کیا حضرت امام شافیٰ علیہ وسلم نے سعید بخاری لکھی تھی سعید بخاری کیوں آتی ہیں ٹھیک ہے ان کے شاگرد دیکھو حضرت امام شافیٰ کے شاگرد دیکھو دیکھو دین کے بعد کرنا ہو دین کے بعد کرنا ہو تو بہت احتیاط کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث اور ہے جس نے میرے طرف نزبت کر کے کوئی حدیث لوگوں کو بیان فرمائے کرے تو اس نے اپنے ٹھیکانہ جہنم میں بنایا ہے تو اس میں احتیاط کرنا چاہئے جو آپ کو پتہ نہیں ہو آپ کو بخاری لکھنے والے کا بھی پتہ نہیں ہو تو آپ ایسے یہ ہے آپ نے ابھی وسیلے کے بارے میں پوچھا وسیلے کے بارے میں جو جائز طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک اللہ کے اسماء اللہ الحسنہ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ ہو اس کے پاس جا کے ان کے ان سے کہیں کہ وہ اللہ کے لئے دعا کریں یہ ثابت ہے اور دیسرا اپنے نیک عامال کے ذریعے اللہ سے مانگنا چلے ماشاء اللہ بہت اچھی اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے بہت اچھی بات کی اور باقی جو وہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ چھت پہ جانے کے لئے سیڑی کے ضرورت ہوتے ہیں بادشاہ کے پاس جانے کے لئے وسیلے کے وزیر یا سبحارشی کے ضرورت ہوتے ہیں یہ سارے دنیاوی مثال ہے نہیں ٹھیک ہے ایک آپ دلیل نہیں لے سکتے ہیں اللہ نے خود فرمایا کہ میں تمہارے شہرک سے قریب ہوں میں تمہارے دل کے بیتوں کو جانے والا ہوں اللہ نے خود فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِي أَنِّ فَإِنِّ قَرِبِ جب بھی میرے بندے تم سے سوال کرے تو ان کو کہنا کہ میں ان کے شہرک سے قریب ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا وَإِذَا سَعَلْ تَفَاسَ لِلَّهِ جب بھی سوال کرے تو اللہ سے سوال کرنا وَإِذَا سَعَلْ تَفَاسَ تَعِن بِاللَّهِ جب بھی مدد طلب کرو تو اسی سے مدد طلب کرنا اور نماز میں بھی ہم احد کرتے ہیں یا کنا بدو یا کنا استعیم یا اللہ ہم تیرے عبادت کرتے ہیں اور دوسرے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کوئی اور راستہ تلاش نہیں کرنا چاہے